معاصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی محبت سے دروش پڑھنے کا طریقہ اللہ میں اکبال نے کہا ہے چون بنام مصطفی خانم طرود ادھ حجالت آب میں گردد بوجود کہ جب میں نبی کی بارگاہ میں دروش پڑھتا ہوں تو ندامت اور شرمدگی کی وجہ سے پانی پانی ہو جاتا کہ کہاں آپ کی بلند بارگاہ اور کہاں ہم تو بہتر یہی ہے کہ مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ کے پوری یکسوئی کے ساتھ دروشی پڑھیں حضرت بابو جی عبداللہ بہت بڑے عاشق رسول تھے تو حضرت آنکھیں بند کر کے پوری یکسوئی سے دروشی پڑھتے اور ساری رات دروشی پڑھتے رہتے دودھ پلانے والا ان کو کئی گھنٹے دودھ لے کے کھڑا دیتا حضرت کو کوئی ہوشنی ہوتا تھا پوری اتنی یکسوئی ہوتی تھی تو دیکھ لیں کہاں کیسے آنکھیں بند کرنے سے یکسوئی ہوتی ہے منجل میں پیٹھنے سے ہوتی ہے علیدہ پیٹھنے سے ہوتی ہے تو یکسوئی پیدا کر کے دروشی پڑھیں تو زیادہ فیدا ہوگی جمال الوجود بدکر الیلہ و تصفل حالا